آج پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف ملیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد عدالتی پہلا بڑا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو ملنے جا رہا ہے یہ ایسے ہے کہ الیکشنز کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان شین لیا گیا تو ریزرو سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی اور الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کر لی اس کے بعد کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو سیٹس نہیں ملیں گی جو ریزرف سیٹس ملتی ہیں اکلیتی کوٹہ ہوتا ہے خواتین کی مخصوص نشیستے ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں نہیں ملیں گی یہ پشاور آئی کورٹ کا بھی اس کے پر فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ تھا لیکن آج سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پشاور آئی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو معتل قرار دیتے ہوئے اس اٹھتر نشیستے جو ہے وہ انہوں نے معتل کر دی ہیں کہ اٹھتر نش فیصلے کو معتل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اب کوئی بھی اگر قانون سازی ہوتی ہے تو وہ اٹھتر نشیستے اس میں کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی تین جون تک جو ہے وہ سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے تین جون کو فیصلہ ہوگا کہ وہ اٹھتر نشیستے کہاں پر جائیں گی اور کس کس پلٹیکل پارٹی میں کتنی کتنی ڈیوائیڈ ہوں گی اور یہ اب تک کا ایک بڑا فیصلہ ہے کیونکہ اٹھتر نشیستے جب باقی تمام جماعتوں میں بانٹی گئی تھی طریقہ انصاف سن نہیں تھا آتھ کاؤنسل کو نکال کر تو ان کے پاس ایک مجورٹی زیادہ ہو رہی تھی اور اکثریت کی بنا پر وہ کچھ بھی امنمنٹ کر سکتے تھے اس میں سب سے بڑا جو ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا تھا بہت ساری بازگشت ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائزی سا ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون سازی کی جا رہی تھی چیف جسٹس کو قانون ایکسٹینشن دی جائے اور اس کے لیے اسیمبلی میں مجورٹی ہونی ضروری تھی اور اگر یہ اٹھتر لوگوں کو ملایا جاتا تھا نشستیں ملایا جاتی تھی تو وہ پوری ہو رہی تھی لیکن آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ وہ اٹھتر نشستوں کے بعد اگر وہ مختلف تمام سیسی جماعتوں میں ہو جاتی گیا سنی اتحاد کاؤنسل کو بھی ان کی ریزرف سیٹیں ملتی ہیں تو پھر ترمیم ہونی ہے آئین میں اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہے اور بہت سارے معاملات ہیں اس سے پاکستان مسلم لیگ نون پپلز پارٹ اور جتنی بھی یہ اتحاد ہے اتحادی جماعت حکومت کی یہ اس سے محروم رہ جائے گی تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیارکی کا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ رہی کے بعد